ایمازون کو دنیا کا سب سے بڑا رین فوریسٹ کہا جاتا ہے جہاں دنیا بھر کے حیرت انگیز اور یونیک قسم کے جانور پائے جاتے ہیں 6.7 ملین سکوئر کلومیٹر تک پھیلے ہوئے اس جنگل میں آپ کو ہزاروں پلانٹس، ریپٹائلز اور برڈز کے علاوہ ایسی ایسی سپیشیز دیکھنے کو ملیں گی جن کے بارے میں آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے دنیا کا یہ دلکش جنگل اپنی اسی خوبصورتی کی وجہ سے فیمس ہے جس بات کا سارا کریڈٹ یہاں موجود سپیشیز کو جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ کلرفل ہوتی ہیں اور اپنے لکھ سے اس جنگل کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہیں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کسی جگہ کی خوبصورتی وہاں موجود سب سے زیادہ خوبصورت چیز سے ہوتی ہے اور یہی اسے خاص بناتی ہے ایمازون میں پائے جانے والا یہ حیرت انگیز برڈ جسے ٹیوکن کہتے ہیں اسی بات کا ثبوت ہے اس برڈ کو دنیا کا سب سے زیادہ کلرفل برڈ کہا جاتا ہے جو کہ اپنے اسی یونیک لکھ کی وجہ سے فیمس ہے پہلی بار دیکھنے پر یہ برڈ بلکل انریل لگتا ہے کیونکہ دنیا میں ایسے کلر کومبینیشن کے برڈ بہت ہی کام دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے تو دنیا بھر میں اور بھی زیادہ کلرفل برڈز پائے جاتے ہیں لیکن ٹیوکنز بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے دنیا میں ٹیوکن کی ایک نہیں بلکہ 42 سپیشیز پائے جاتی ہیں جو کہ سچ میں کافی حیرت انگیز ہے ہر ایک سپیشی کا اپنا الگ اور ایک یونیک کلر کومبینیشن ہوتا ہے اپنے اس ایکانک لک کے ساتھ ان سب میں جو چیز کومن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چونچ کلرفل ہونے کے ساتھ ساتھ باڈی سائز کے مقابلے بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے جس وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے بڑی چونچ والا برڈ کہا جاتا ہے عام طور پر ان کے اس امیزنگ لک کی وجہ سے بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ رہتی ہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ توتوں کی ہی ایک سپیشی ہے وہ الگ بات ہے کہ میں بچپن میں خود انگری برڈ کھیلتے ہوئے اس کو کووہ سمجھتا تھا لیکن اصل میں یہ باربیٹ سے ملتے ہیں جو کہ دنیا بھر میں اپنی مضبوط چونچ کی وجہ سے فیمس ہے یہ دونوں سپیشیز ووڈ پیکر کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ سچ میں کافی شاکنگ ہے اور اسی کی طرح پیڑوں میں ہولز بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں فلائنگ کے معاملے میں بات کریں تو ٹھیک سے اڑنے میں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے ان کے ونگز بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور ان میں اڑنے والے صرف دس سی پر پائے جاتے ہیں جس وجہ سے یہ زیادہ انچائی میں فلائنگ نہیں کرتے اور ہمیشہ اپنے نیسٹ کے آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں اس برڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے میل اور فیمیل میں کوئی بھی ویجوال ڈیفرنس نہ ہونے پر ان کا جنڈر جاننے میں کافی مشکل ہوتی ہے جیسے دوسرے برڈ میں فیمیل پر یا تو کوئی سپاٹ ہوتا ہے یا وہ سائز میں میل سے چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا دیکھنے میں یہ دونوں ایک دم سیم ہوتے ہیں بس ان کو صرف ان کی آواز سے پچانا جاتا ہے میل کے مقابلے ان کی فیمیل بہت زیادہ شور کرتی ہیں اسی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے زیادہ شور کرنے والا برڈ بھی کہتے ہیں اور یہ برڈ کافی قسم کی آوازیں بھی نکال سکتا ہے اس کی ہر سپیشی کی اپنی ایک یونیک آواز ہوتی ہے اپنے اس یونیک ٹیلنٹ کی وجہ سے ان کو ٹیوکنز کہا جاتا ہے یہ سال میں ایک ہی بار بریڈ کرتے ہیں اور صرف دو سے چار انڈے دیتے ہیں جو کہ سولہ سے اٹھانہ دن کے بعد ہیچ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے چکس چھ ہفتے تک اپنے نیسٹ میں رہتے ہیں اصل میں برڈ کے بچوں کو فلیجلنگز کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ان کی چونچ دوستے برڈ کی طرح نارمل ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں ان کی چونچ کا سائز بھی گروہ کرنے لگتا ہے اور اس پروسیجر کو تقریباً سات ماہ لگ جاتے ہیں یہ بارہ سے بیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں کھانے میں یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے ریپٹائلز اور فروٹس پسند کرتے ہیں جبکہ جیگوار، سنیک، ایگل ان کو کھانا پسند کرتے ہیں دنیا کے اس حیرت انگیز پرڈ کی ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ ان کے پنجے بلو کلر کے ہوتے ہیں چونکہ دکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں لیکن اصل میں ان کے یہ پنجے آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بہت کم نیچے آتے ہیں عام طور پر یہ سب گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں باڈی سائز کی بات کریں تو یہ سب ان کی سپیشیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے دنیا میں ٹیوکن کی سب سے بڑی سپیشیز کو ٹوکو ٹیوکن کہتے ہیں اس کا باڈی سائز پچیس ہنچ تک ہوتا ہے اور اس کی چونچ آٹھ ہنچ تک ہوتی ہے عام طور پر ان کی چونچ دیکھنے میں بہت زیادہ ہیوی لگتی ہے لیکن یہ کافی لائٹ ویٹ کی ہوتی ہے اور اگر ہم اس کی سب سے چھوٹی سپیشیز کی بات کریں تو ریڈ بریسٹڈ ٹیوکن کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے یہ اٹھارہ انچ تک ہوتی ہے جبکہ اصل میں ٹیوکن کی بارہ چھوٹی سپیشیز بھی پائی جاتی ہیں جنہیں ایرکاریز کہتے ہیں اور ان میں سے گرین ایرکاری کو سب سے چھوٹا کہا جاتا ہے جو کہ بارہ سے سولہ انچ تک ہوتی ہے اور چار سے چھ سال تک زندہ رہ سکتی ہے ویسے تو اس کی سبھی سپیشیز اپنے آپ میں حیرت انگیز ہیں لیکن اگر اس برڈ کی ہم سب سے زیادہ ریر سپیشی کی بات کریں تو ییلو ائیر ٹیوکن کو ان کی سب سے زیادہ ریر سپیشی کہا جاتا ہے اور ایسے ہی کیل بیل ٹیوکن جو کہ ٹیوکن فیملی کا سب سے زیادہ کلرفل اور خوبصورت سپیشی ہے اسے بیلیز کا نیشنل برڈ بھی کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں بہت سی ٹرائبز ایسی ہیں جہاں کے لوگ اس برڈ کو سیلف کانفیڈنس کا سیمبل مانتے ہیں دنیا کے اس اگزورٹک برڈ کو بہت سے لوگ پیٹ کے طور پر بھی اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں اس کے ایک پیر کی کاسٹ دس ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو کہ تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا سب سے مہنگا برڈ ہے یو ایس میں بہت سی ایسی کانٹریز ہیں جہاں پر ان کو پالنے بھی لیگل ہے لیکن باقی کی کانٹریز میں اسے پالنے کے لیے پرمیٹ کا ہونا لازمی ہے اس کے باوجود بھی لوگ ان کو اپنے پاس ایزا پیٹ رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ حیرت انگیز برڈ کسی بھی پیرٹ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ان کو ٹیم کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے کیونکہ یہ نون ایگریسیو اور حام لیس ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں ہیز برڈ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے آنر کی مکری بھی کرتا ہے جس وجہ سے یہ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے دنیا کے اس حیرت انگیز برڈ کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے کم ہے باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر نوٹیفیکیشن بیل دبانا نہ بھولنا میں ملتا ہوں آپ سے ایسی ہی نیکسٹ انفارمیٹیو کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ